اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیر فرحاد اور یہ تنازہ تھمی نہیں رہا ہے حالانکہ اس لڑکی کے ساتھ ایک اور ہندو نوجوان جبکہ ایک اور ریپورٹ کے مطابق ایک مسلم نوجوان کے ساتھ دو اور ہندو نوجوان بھی تھے جو پکڑے گئے ہیں اب اس معاملے میں زلے کے پرولہ تحصیل میں مسلم کمیونٹی کے بیوپاریوں کی دکانوں کے باہر دکانیں قالی کرنے سے مطالق پوسٹر لگا دئیے گئے جس کے بعد مسلم کمیونٹی میں دہشت کا ماحول ہے بیوی سی نے اپنے ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ دہشت کے اس ماحول میں کئی مسلمانوں نے علاقہ چھوڑ دیا کئی کی دکانیں بند ہیں حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ علاقے میں امن اور سکون ہے رات میں پولیس گشت کرتی ہے اترکاشی میں کٹروادی ہندو تنظیم مہدار میں نکل آئی ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ نوجوان لڑکی کو بہکا رہے تھے بہرحال دونوں نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی حراست میں بھیس دیا گیا ہے تاہم کٹروادی جب اس معاملے میں کودے تو وہی ہونا تھا دہشت کا اور نفرت کا ماحول پیدا کرنا اب پورے مسلم کمیونٹے کے قلعہ ماحول بنایا گیا ان کی دکانیں خیالی کرنے اور علاقہ چھوڑ دینے کے لیے پندرہ جون دو ہزار تئیس تک کا ٹائم بھی دے دیا گیا ایسے میں رہی صحیح قصر اس جلوس یا ریلی نے نکال دی جس کے بعد مسلمانوں کی دکانوں پر حملہ کر دیا گیا بورڈ اور بینرز پھار دیا گیا تنظیم دیو بھومی رکشہ ابھیان کی جانب سے پوسٹر لگائے گئے کہ لف جہاجیوں کو انفارم کیا جاتا ہے کہ پندرہ جون دو ہزار تئیس کو ہنے والی مہا پنچائے سے پہلے اپنی دکانیں قالی کر دیں اگر تمہاری جانب سے ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ وقت پر منحصر ہوگا پولیس کا اب دعویٰ ہے کہ علاقے میں امن و آمان قائم ہے 26 مہی کو تھانا پرولا پر ناوالک لڑکی کے اپہرن کو لے کر ایک ابھیوک پنجکرت کیا گیا تھا جس کی گمبیتہ کو دیکھتے ہوئے ترنت ہی جو دونوں ابھیوکتے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور کوڈ نے ان کو چودہ دن کی نائی ابھیرکشہ میں بھیج دیا گیا تھا اور پولیس نے بھی جو اپہرتہ اس کے پریجنوں کو سپورٹ کر دیا گیا تھا تو اس معاملے میں تتکال ہی کاروائی کر لی گئی تھی اس معاملے کے بعد اس پرکرن میں کافی کچھ گھٹنائیں ہوئی ہیں جلے میں جس میں ایک گھٹنا جو تھی جس میں کچھ لوگوں کچھ آساماجی کو شرارتی تتووں نے پوستر چپکا دیئے گئے تھے دکانوں پر تو اس کا تتکال سنگیان لیتے ہوئے ہم نے اس میں اگیات لوگوں خلاف سسنگت دھاروں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جو ہے ہماری جانچ پریشلیت ہے اور یہ ہم پتا کر رہے ہیں کہ کس کے دوارہ کی گئی کاروائی ہے ان کے اقلاب ہم سکت سکت کاروائی کریں گے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر ایک پلاٹون پی اے سی کی جو ہے تیناتی کر دی گئی ہے اور ایکسٹر فورس بھی وہاں پر تینات کی گئی ہے جو کی راتری گشت اور نائٹ پکٹ لیا کر جو ہے پراباوی چیکنگ پراباوی چیکنگ کی جاری وہاں پر کسی کو بھی بھائی کا ماحول جو ہے بنانے نہیں دیا جائے گا جو جو آبو ہوا جو ہے پورولا شہر کی جو آمن چاہین ہے وہ پوری طریقے سے قائم ہے اور شانتی ویستہ جو ہے کانون ویستہ جو ہے بنی ہوئی ہے وہاں پر اترکاشی پولیس سبھی اپرادوں کو لے کر وشیشکر مہلا اور بچوں کے جو اپراد ہوتے ان کو لے کر پوری طریقے سے گمبیر ہے پہلے بھی جو اس طرح کے پرکرن آئے ہیں اس میں جو ہے پولیس نے پراباوی کاروائی کرتے ہوئے جو ہے پوری طریقے سے جو ہے کاروائی کی ہوئے اور دوشیوں کو ویدھی اور کانون میں نیہیت پرابدھانوں کے حدیم سکت سے سکت جو ہے سجا دلائی جائے گی میں سبھی کانون پری اور سمبراد نادری کے ان سبھی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کی جو شانتی ویستہ اور کانون ویستہ جو بنی ہوئی ہے پورولا شہر کی اترکاشی جنپت کی جو سماجک سوہارد اس کو بنائے رکھیں اور اور جو ہے اس معاملے میں شانتی ویستہ بنائے رکھیں اور پولیس کو اچھیک صحیح پردان کریں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نوامان لائن آرڈر جب قائم ہیں تو مسلمانوں نے اپنے دکانیں کیوں نہیں کھولے اگر انہیں حملے کا ڈر ہے تو کیا پولیس نے انہیں یقین نہیں دلایا کہ انہیں کسی قسم کا نقصان شر پسند ناصر کی جانب سے ہوگا پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے تیکن دیا ہے دکانوں کے سامنے پولیس جوان کی تیناتی کی بھی بات کہی گئی ہے لیکن ڈر کا ماحول ایسا ہے کہ مسلم تاجر اپنی دکانیں کھولنے سے کترہ رہے ہیں بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ دہشت کے ماحول میں جی رہے مسلمانوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جب ایک مسلم نوجوان کو اس معاملے میں ملوویز بتایا گیا اور پوری مسلم کمیونٹی کے قلاب مہم چھیڑی گئی ہے تو اس مسلم نوجوان کے ساتھ ایک یا دو ہندو نوجوان بھی تھے تو پھر پوری ہندو کمیونٹی پر دباؤ کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے انہیں کیوں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے واقعی سوال سوچنے والا ہے آج جانچ پرطال میں بس اتنا ہے دیکھتے رہیے بی بی آنچہ رہا ہے سلطانالعلوم جوڈیر کالج فرگرز انگلیش میڈیم خازی پورا شہلی بندہ ہیدرباد Admissions are in progress for MPC, BPC, CEC, MEC, MSED and NEET the institution of سلطانالعلوم Education Society established in the year 2005 offer the briefies spacious classrooms well-equipped labs modern infrastructure hygienic safe and secure environment سلطانالعلوم Junior College for Girls English medium خازی پورا شہلی بندہ ہیدرباد